جے شری رام جے باگشور دھام جے حنمان دوستوں آج کا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے ہندو دھرم میں تلسی کے پودھے کی پوجہ کرنے کا ویدھان ہے تلسی کی جڑ میں بھگوان شالی گرام کا واس ہوتا ہے جس سے آپ دھنسو بھاگے اور خوشحالی کے لیے کس طرح اس کا اپائے کر سکتے ہیں چلیے جانتے ہیں تلسی کی جڑ کا استعمال سے آپ اپنی قسمت چمکا سکتے ہیں بہت ہی سندر سا اپائے ہیں جسے کرتے ہی آپ کو لاکھ جرور ملے گا آپ کی گریبی دور ہو جائے گی دوستوں ہم آپ کو وہی اپائے بتاتے ہیں جو آپ سب سلطہ پور وقت کر سکے اگر آپ چاہتے ہیں اس سال آپ کے گھر میں دھن سمپتی کا آگمن ہو آپ کا ویعاپار اچھا چلے آپ کی ہر منوکامنا پوری ہو تو دوستوں پہلے آپ اس اپائے کو دھیان سے سمجھئے گا اس کے بعد آپ یہ اپائے کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ باگشور دھام سرکار کا آشیرواد پرابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو اپنے واتس ایپ گروپ میں شیئر کر دیجئے اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے دھیان سے سمجھئے گا اس کے بعد آپ یہ اپائے کر سکتے ہیں دوستوں تلسی کا پودھا ہر گھر میں ہوتا ہے ہمارے ہندو دھرم میں تلسی کے پودھے کو پویتر مانا جاتا ہے جس گھر میں تلسی کا پودھا ہوتا ہے وہاں پر سکاراتمک اورجا کا واس ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ماں لکشمی اور بھگوان وشنو کی کرپا بنی رہتی ہے جس سے گھر پریوار میں ہمیشہ سکشانتی بنی رہتی ہے مانتا ہے کہ تلسی کے پودھے کی جڑوں میں شالگرام کا واس ہوتا ہے جوتش شاستر میں بھی تلسی کا پودھا اور اس کی جڑکا کافی ادھیک مہتر ہے تلسی کے پودھے کی جڑ اور پودھے کا کس طرح استعمال کر کے آپ اپنی کس مت کو چمکا سکتے ہیں چلیے جانتے ہیں دوستوں اگر آپ کو کسی کام میں لگاتار اسفلتہ مل رہی ہے تو تھوڑی سی تلسی کی جڑ لے کر گنگاجل سے دھولیں اس کے بعد اس کی ودھیوت طریقے سے پوجہ کر لیں اس کے بعد اسے پیلے رنگ کے کپڑے میں باندھ کر اپنے پاس رکھ لیں اس سے آپ کو لاب ملے گا اور آپ کے ہر کام میں سفلتہ جرور ملے گا دوستوں جوتش شاستر کے انسار اگر آپ کے کنڈلی میں کسی پرکار کا گرہ دوش ہے تو آپ تلسی کی پوجہ کر کے تھوڑی سی جڑ نکال لیں اس کے بعد اسے لال رنگ کے کپڑے یا پھر تابیج میں ڈال کر باندھ لیں اس سے آپ کو لاب ملے گا دوستوں جدی آپ عارتھک سمبندی سمسیاؤں سے پریشان ہیں تو تلسی کو رو جانا صبح جل چڑھائیں اور شام کو ایک دیپک جلائیں اس کے ساتھ ہی تلسی کی جڑ کو لے کر چاندی کی تابیج میں ڈال کر گلے میں پہن لیں اس سے آپ کو لاب ملے گا اور دھن سمبندی سمسیاؤں سے چھٹکارہ ملے گا دوستوں یدی آپ کو من کی شانتی اور تناو مکت ہونے کے لیے تلسی کی جڑ کی مالا بنا لیں آپ چاہے تو مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں اسے آپ گلے میں ہمیشہ پہنے رہیں اس سے آپ کو لاب ملے گا اس کے ساتھ ہی ہر طرح کی نکاراتمک ارجہ سے بھی بچاو ہوتا ہے دوستوں اگر آپ کے گھر یا پھر آفیس میں نگیٹیو انرجی ہے تو تلسی کی جڑ کی مالا بنا لیں اور اسے مندر یا پھر کسی ستھان میں رکھ دیں اس سے آپ کو لاب ملے گا نگیٹیو انرجی دور ہو جائے گی اور پاجٹیو انرجی کا آواز ہوگا دوستوں بہت ہی سندر سا اپائے ہے اسے کرنے ماتر سے جو بھی دکھ پریشانیاں ہے وہ دور ہو جائے گا یہ اپائے سب ہی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ لینا گلتی نہیں کرنا ہے مطروں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک جرور کرنا اگر آپ اس چینل پر نہیں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں ویل آئیکن کو جرور پریس کریں موسیقی موسیقی موسیقی